صدر ایوب خان کے صاحبزادے گوھر ایوب اپنی شہرہ آفاق کتاب ایوان اقتدار کے مشاہدات میں تحریر کرتے ہیں کہ ہانگ کانگ وزٹ کے دوران جب یاہیہ خان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئندہ صدر کون ہوگا تو موصوف نے اپنی طرف اشارہ کیا پچیس مارچ انیس سو انتر کو ایوب خان نے قوم سے خطاب میں اقتدار سے الگ ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا یاہیہ خان نے بطور صدر اقتدار سنبھال لیا اور ملک میں دوسرا مارشل لا امپوس کر دیا